بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو سبھی ٹک ٹاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ اگر آپ کے کوفتے ٹوٹ جاتے ہیں یا سخت ہو جاتے ہیں تو یہ ریسپی آپ کے لیے ہے کوفتے بنانا بہت زیادہ آسان ہے جس طریقے سے میں آپ کو کوفتے بتاؤں گی کوفتے آپ کے بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے اور گریوی بھی بہت زبردست بہت سموت بن کے تیار ہوگی اور کوفتے جو ہیں وہ بہت ہی نرم بنیں گے چلیئے آپ کا ٹائمز آیا کیے بینہ زبردستی ریسپی کی طرف چلتے ہیں کوفتوں کو بنانے کے لیے یہاں پر ہمیں چاہیے ہوگا ہاف کے جیے ہمارے پاس بیو کا کیمہ ہے آپ چاہیں تو آپ مٹن بھی لے سکتے ہیں اس کو میں نے مشین میں سے بلکل بھی نہیں نکلوایا ہے میرے پاس چوپر ہے تو میں اس کو چوپر میں کروں گی اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ اسے مشین میں سے بہت باریک باریک کروا لیجئے گا یہاں ہم سب سے پہلے ایک قدر چوپر لیں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے ہمارے پاس جس کو رفلی کٹ لیا ہوا ہے ٹو ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس ادرک اور لیسون کا پیسٹ اگر آپ کے پاس پیسٹ نہیں ہے تو آپ ایسے ہی ثابتی ایڈ کر لیجئے گا کیونکہ اس نے تو چوپ ہی ہو جانا ہے رفلی کٹ کی ہوئی چار سے پانچ عدد ہمارے پاس ہری میرچے ہیں اسے ہم یہاں پر کور کریں گے اور زبردستہ مسالہ تیار کر لیں گے چوپر کو ہم آن کرتے ہیں یہ لیں جی مسالہ ہمارا یہاں پر بلکل تیار ہے اس کا پانی ہم اچھے طریقے سے دبا دبا کہ ہم اس کا پانی جو ہے وہ خوش کر لیں گے اس مثالے میں اگر پانی ہوگا تو آپ کے کوفتے ٹوٹیں گے ٹھیک ہے اور کوفتوں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اس میں ہم ایک اور چیز ایڈ کریں گے یہ دیکھیں کتنا اچھے سے چوپ ہو چکا ہوا ہے پھر سے یہاں پر ہم ایک چوپر لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے کیمہ اس کو اچھے سے میں نے دھو لیا ہوا ہے اور پانی اس کا بہت زبردر سا ڈرین کر لیا ہوا ہے کیمہ میں بھی پانی جو ہے وہ بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور آپ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ مسالہ جو ہم نے چوپ کر کے رکھا ہوا تھا اس کو اچھے سے میں نے پانی اس کا ڈرین کر لیا ہوا ہے کوفتوں کو سوفٹ بنانے کے لیے ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے یہاں پر آپ سپائسز کی باری آ جاتی ہے ون ٹی سپون ڈالیں گے نمک ون ٹی سپون لال میچ کا پاوڈر ون ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون بھر کے خوشک دھنیے کا پاوڈر اور ون ٹی سپون زیرے کا پاوڈر ڈی ٹیبل سپون کے برابر دھنیا ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون کے برابر ہم اس میں آئل ایڈ کریں گے اس سے بھی کوفتے بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے اور بائنڈنگ کے لیے اس میں جائے گا ٹو ٹیبل سپون یہ بونے ہوئے اور کٹے ہوئے چنے ہیں بونے ہوئے چنوں کا پاوڈر میں نے تیار کر لیا ہوا تھا ساری چیزیں کمپلیٹ ایڈ کر دی ہوئی ہیں اب ہم اس کو کور کریں گے چوپر کو ہم آن کریں گے اور اس کو ہم زبردست سا سمودھ سا ہم پیس لیں گے یہاں پر آپ دیکھئے کیمہ بہت زبردست سا چوپ ہو چکا وہ ہے اگر آپ لوگوں کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے آپ لوگوں نے اس کو سلوٹا میں بہت زبردست سا پیس لینا ہے اس سے بھی بہت زبردست سا ہو جائے گا بلکل وہ چوپر کا ہی کام دے گا جس کو دوری ڈھنڈا ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اس کو اب ہم کسی باول میں نکال لیں گے یہ مکسر جتنا زیادہ پتلا ہوگا کوفتے اتنے ہی سوفٹ بنیں گے اس کو اب ہم نکال لیتے ہیں کسی باول میں اسے اب ہم رکھ دیتے ہیں فریج میں تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ یہ تھوڑا سا سیٹ ہو جہے پھر ہم کوفتے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اتنے میں کوفتے کا مکسر ہمارا سیٹ ہوتا ہے ہم اس کی گریوی تیار کر لیتے ہیں کڑائی میں ہم سب سے پہلے ایڈ کریں گے ہاف کپ کے برابر ہمارے پاس ککنگ آئل ہے آئل اچھے سے گرم ہو چکا وہ ہے اب ہم اس میں کچھ کھڑے مثالیں ایڈ کر دیں گے جس میں دو تیز پتے ہیں دو چھوٹی لائچی ہیں ایک بڑی لائچی ہیں لونگ ہیں اور ثابت کالی مرچے ہیں تیس سے چالیس سیکنڈ کے لیے اس کو ہم کڑکرا کر لیں گے ساتھ ہی اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو میڈیم سائز کے پیاز ہیں جسے ہم نے رفلی کٹ لیا واہ ہے اور ان پیاز کو ہم فرائے کریں گے گولڈن کلر ہونے تک پیاز میں آپ دیکھئے یہاں پہ لائٹ گولڈن سا کلر آنے لگ چکا وہاں ہے بہت زیادہ ابھی ہم اسے ڈاک نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے اس میں مزید چیزیں ایڈ کرنی ہے ٹو ٹیبل سپون کے قریب اس میں جائے گا ادرک اور لیسون کا پیسٹ ساتھ سے آٹھ حدد ہری مرچی ہیں جن کو ہم نے رفلی کٹ لیا واہ ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر چیز اس میں میں رفلی کٹ کر کے ایڈ کر رہی ہوں اس سے گریوی جو ہے وہ بہت سموت اور بہت زبردست سی بن کے تیار ہوگی آپ دیکھئے گا ساتھ ہی جی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک میڈیم سائز کا ٹماتر تھا اسے بھی رفلی کٹ لیا ہے اور ان سارے مثالوں کی یہاں پہ ہمچے سے بھونائی کر لیں گے تین سے چار منٹ ان مثالوں کو بھون لینے کے بعد اب یہاں پہ باری آ جاتی ہے جس سپائسز کی سپائسز میں جائے گا سب سے پہلے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون لال مرچ کا پاودر ون ٹی سپون خوشک دنیے کا پاودر ون ٹی سپون بھر کے زیرے کا پاودر اور جی ون ٹی سپون ثابت زیرہ سپائسز آپ لوگ اپنی مرضی سے ایک کام زیادہ کر لی جئے گا تھوڑا سا ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اور اس مثالے کی ہم یہاں پہ زبردستی بنائی کر لیں گے تب تک ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے جب تک کہ آئل جو ہے وہ سپرٹ ہونے لگ جائے اب اس میں سے ہم یہ کھڑے مثالے نکال دیں گے کیونکہ ہمیں ان کا صرف فلیور چاہیے تھا وہ ہمیں مل چکا ہے یہاں پر آپ دیکھئے مثالہ ہمارا ڈن ہے آئل بھی سپرٹ ہو چکا وہ ہے اسے اب ہم نے پہلے تھنڈا کرنا ہے بعد میں اس کو ہم نے بلینڈر میں ڈال کے اچھے سے پیس لینا ہے دوسری طرف جی کوفتوں کا مکشر آلموسٹ رن ہے ریڈی ہے اب ہم کوفتے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پہ لگائیں گے ہم کوکنگ آئل تاکہ یہ مکشر ہمارے ہاتھوں پہ نچکے تھوڑا سا ہم مکشر لیں گے بہت بڑے سائز کے نہیں آپ نے کوفتے بنانے اس کو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں میں ہم دبا لیں گے اور اب ہم اسے ایک بالسی شیپ میں دے دیں گے یہ دیکھئے اس سائز کے آپ نے کوفتے سارے تیار کر لینے ہیں بلکل وہی کڑھائی لیں گے اور اس میں ہم یہ پیسٹ ایڈ کریں گے اس کو ہم نے تھنڈا کر کے بہت زبردست سا پیس لیا ہوا تھا تھوڑا سا اس میں پانی بھی ڈال دیں گے ساتھ ہی تاکہ جگ اچھے سے ساف ہو جائے فلیم کو آن کریں گے اور اس گریوی کو ہم نے بہت زیادہ سمودھ کرنا ہے جب تک کہ آئل اس کے اوپر تک نہ آ جائے یہاں پر آپ دیکھیں مثالے کے اوپر آئل جو ہے وہ آنے لگ چکا وہ ہے اور اب ہم اس پوائنٹ پہ گیس کا فلیم جو ہے وہ تھوڑا سا کم کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ کے برابر یہ ہمارے پاس دہی ہے دہی کو ہمیشہ کم جو ہے فلیم پہ ڈالا کریں اس سے دہی جو ہے وہ بہت ہی اس سے گریوی جو ہے وہ بہت ہی سمودھ سی بن کے تیار ہوتی ہے یہ دیکھیں اب چاہیں آپ لوگ گیس کا فلیم جو ہے وہ ہائی کر دیں یا میڈیم کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے دہی ایڈ کر دیا وہاں ہے دہی بھی یہاں پر اپنا کافی زیادہ پانی چھوڑے گی اس پانی کو بھی ہم بہت اچھے طریقے سے خوش کر لیں گے اور جب دہی کا پانی اچھے طریقے سے خوش ہو جائے تو ہم اس میں یہ کوفتے ایڈ کرتے جائیں گے جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں آپ نے کوفتے ایڈ کر کے اس میں چمچ بلکل بھی نہیں چلانا اس کو صرف آپ نے دونوں سائیڈوں سے پکڑ کے اچھے طریقے سے ہلا لینا ہے اگر آپ چمچ چلا دیں گے تو کوفتے جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے گیس کا فلیم میڈیم کر کے ان کوفتوں کی ہم نے بھنائی کرنی ہے بلکل اسی طریقے سے ہلا کے چمچ نہیں چلانا آپ لوگوں نے کوفتوں کی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردستی بنائی جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے بہت آہستہ سے میں اس میں چمچ چلا رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ اس کو ایسے بھی سرف کر سکتے ہیں لیکن میں اس میں تھوڑا سا شوربہ کرنا چاہوں گی اس میں ہم ایڈ کریں گے صرف ایک کپ کے برابر پانی بہت زیادہ شوربہ نہیں اچھا لگتا اس میں مکس کریں گے اس کو ہلکے ہاتھوں سے اور اسے کور کر کے آٹھ سے دس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر پکنے دیں گے تاکہ کوفتے ہمارے زبردست سے گل جائیں اور گریوی بھی ہماری زبردستی تیار ہو جائے ملتے ہیں آپ سے آٹھ سے دس منٹ کے بعد پان سے سات منٹ ہو چکے ہوئے ہیں کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں شوربہ ہمارا بہت زبردست سا تیار ہو چکا وہاں اتنا ہی ہم نے اس کو رکھنے آپ چاہے تو آپ اس کو اور سکاہ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہرہ دنیا اور ہاف ٹی اسپون کے برابر ہم اس میں ڈالیں گے گرہ مسائلہ اور چلتے ہیں اب ہم فائنلوک کی طرف آپ لوگوں کو ڈش اوٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست کتنا ٹیسٹی تیار ہوئے فائنلوک کو مسمت کریے گا تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ٹیسٹی بہت شاندار بہت ہی سوفٹ کوفتے ہمارے جو ہیں وہ بن کے ہو چکے ہوئے ہیں تیار آپ لوگ جائیں تو آپ اسے گرما گرم نان کے ساتھ انجوئے کریں یا پھر آپ اسے گرما گرم چپاتی کے ساتھ انجوئے کریں یہ بہت ٹریسٹی لگنے والے ہیں بکرا عید آ رہی ہے تو ضرور اس عید پر اس ریسپی کو ٹرائے کریے گا انشاءاللہ آپ کے کوفتے بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے اور بہت ہی سوفٹ بن کے تیار ہوں گے بہت ایزی بہت شاندار ضرور ٹرائے کریے گا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں آپ لوگ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمیں یہی لگتا ہے کہ آپ انام دے رہے ہیں ضرور ٹرائے کریے گا ضرور سبسکرائب کریے گا ضرور لائک کریے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہے اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ